اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ بلکل خیریت ساؤں گی آج میرے پاس ہے میرا یہ زیزی کا پلانٹ اور ہم بات کریں گے کہ کیوں اس کے لئے یہلو ہو گئے ہیں کیونکہ دیکھیں کتنا اچھا ہیلڈی پلانٹ ہے اور کافی سارے اس میں سے اور بھی پرانچز نکلی ہوئی ہیں اور یہ نیو بھی نکلی ہیں تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب ہمارے پلانٹ میں اوور وارچنگ ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے یہ جو زیزی ہے یہ اپنے لیف جو ان سے ہے یلو کر دیتا ہے ٹھیک ہے سب سے بڑی یہ بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر لیف جو ہیں اس کی جو سٹیم میں وہ اولڈ ہو گئی ہے ظاہر ہے ایک لائف سرکل ہے جب ایک لیف میں نکلنا ہے تو اس نے اپنا جو لائف سپینڈ کر کے پھر ختم بھی ہونے تو دوسری وجہ تو یہ ہو سکتی ہے تو انڈر وارٹرنگ اس میں نہیں ہوتی کیونکہ یہ کافی زیادہ ڈالریٹ کر لیتا ہے ڈرائنیس کو اس کے اندر چھوٹے چھوٹے سے بلب ہوتے ہیں جو کہ بڑے بڑے بھی ہو جاتے ہیں اور ان بلب میں پانی سٹور ہوتا ہے جو کہ اس کو یہ آپ اگر کبھی بائی چانس چھ مہینے بھی پانی نہیں دیا تو ابھی یہ مرے گا نہیں اور یہ اسی طرح اپنا اچھے سے گروہ کرتا رہے گا تو دوسرا یہ بہت ہی نارمل لائٹ میں آپ اسے گروہ کر سکتے ہیں انڈور میں یہ انڈور کا پلانٹ ہے یہ انڈور میں برائیٹ لائٹ میں بڑی اچھی طرح سے گروہ کرتا ہے اور اگر اتنی زیادہ برائیٹ لائٹ نہیں بھی ہے اور گھر کا کوئی ایسا کورنر ہے ہلکی سی لائٹ آتی ہے وہاں پہ تو وہاں پہ بھی یہ چلتا رہے گا اور پانی کا یہ ریکوائرمنٹ اس کی ہے کہ اگر آپ اس کا کافی ہٹ سے تک پانی نہیں دے پاتے یہ آپ کو ٹائم نہیں لگتا یہاں آپ کہیں پہ جانا چاہ گھر میں نہیں ہیں تو یہ آرام سے اپنے بھلپ کے سہارے پر زندہ رہ سکتا ہے اور کافی عرصے تک یہ ان بھلپ سے پانی لیتا رہے گا یعنی پانچے مہینے تک یہ ایزیلی اس میں گروہ کرتا رہے گا تو اس کے بہت پیارے شائنی شائنی سے لیوز ہوتی ہیں ساری اس پلانٹ میں جو خوبصورتی ہوتی ہے لیوز کی اور اس کا جو ایک سٹائل ہے کہ یہ نیچے سے ایسے نکلتا ہے اوپر کی طرف اور ایک سائٹ کو اس کی برانچ اس طرح چلی جاتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کی برانچ موٹی ہو جائے تو پھر یہ جو چھوٹے چھوٹے سے ساتھ اس کے پلپس نکلے ہیں ایک ہی بلپ کے اندر سے جو آپ انہیں اگر کٹ کر دیتے ہیں تو وہ یہ ایزیلی اس کی سٹیم جنسی ہے یہ والی موٹی ہو جاتی ہے تو کیونکہ مجھے نہیں کرنی مجھے یہ اس کے چھوٹے چھوٹے سے پپس اچھے لگتے ہیں تو لیکن یہ کہ اس کے جو آپ کٹنگ کریں گے جو اس کی پپس وغیرہ جو ٹینیا وغیرہ کٹ لیں گے وہ بالکل بھی زائع نہیں ہوں گی اور وہ آپ پانی میں بھی گروہ کر سکتے ہیں اور میں نے بہت سارے اپنے پلانٹ آپ کو پہلے بھی دکھائیں میں کہ میں نے ان کو لیوز سے بھی گروہ کیا ہے اور میں نے انہیں ٹینیوں سے بھی ان کی سٹیم سے بھی گروہ کیا ہے تو نیچے بلپ بھن جاتا ہے اس کے بعد اس میں سے نئی شوٹس نکلنے لگ جاتی ہیں تو میں نے آپ کو جیسے کہ بتایا کہ انڈر وارٹرنگ سے نہیں اور وارٹرنگ سے یہ جو ہے اس کے لیوز یالو ہو جاتے ہیں اور یالو لیف اگر آپ رکھے رکھتے ہیں نا یعنی میں چاہوں کہ یہ خوبصورت لگ رہے ہیں چلو جی ان کو میں ایسے ہی چھوڑ دوں یا میرا پورٹ بھراوا لگ رہے ہیں تو یہ کوئی خوبصورتی نہیں ہے پورٹ کی بلکہ یہ جتنی بھی اس کی انرجی ہے جو کہ وہ دوسرے لیوز کو دوسرے پلانٹس کو اس نے دینی ہے اپنے بسم اللہ نیچے سے کٹ کر دیں اب میں نے یہ کٹ کر دی ہے نیچے سے یہ دیکھیں تو اب کیا ہوگا کہ جہاں سے میں نے اسے کٹ کیا اس بل میں سے ایک اور نئی شوٹ نکلنا شروع ہو جائے گی لیکن وہ فورا نہیں نکلے گی یہ بہت زیادہ سلو گروہ اس کا پروسیجر ہے بہت سلو گروہنگ یہ پلانٹ ہے اور بڑے آرام رام سے دیرے دیرے گھر کے کورنر میں پڑا رہتا ہے اور گروہ کرتا رہتا ہے ایر پی ریفائی کے بھی یہ کام کرتا ہے اور گھر کی جو بیٹ گیسیز ہوتی ہیں ہوای ہوتی ان کو بھی کلین کرتا ہے یہ تو ابھی یہ ہے کہ آج میں بتانا چاہی رہی تھی کہ اس کے لیوز ییلو کی ہوتے ہیں اس میں ایک اور پروبلم بھی آتی جو کہ میری اس پلانٹ پر نہیں ہے دوسرے پلانٹ میں آپ کو وہ میں دکھاتی ہوں یہ میرا دوسرا پلانٹ ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے جو لیوز ہیں ان میں کوئی شائن اتنی زیادہ نہیں ہے اور یہ دیکھیں آپ جہاں سے ٹوٹے ٹوٹے سے یہ لیوز ہیں اور بہت پتلے پتلے سے لیوز ہیں اگر کوئی خالی اس کے لیوز دیکھیں تو اس سے پتہ نہیں چلے گا کہ یہ زیزی ہے اس وقت جو اس کی حالت ہو رہی ہے اور اس کی حالت یہ اس طرح کی ہوئی ہے کہ اس کو میں نے کچھ عرصے کے لیے آؤٹڈور میں رکھ دیا تھا جس کی وجہ سے آؤٹڈور میں بھی میں نے شیوڈ میں ہ اسے رکھا تھا جس کی وجہ سے جو ہے اس کی یہ حالت ہو گئی ہے اس کا یہ نیا نکلا تھا ایک نیچے سے پپ ایک سٹیم نکلی تھی یہ اس طرح اپنی ایک شوٹ نکالتا ہے اس میں ڈیر سارے پتے اس کے اس طرح لپٹے ہوتے ہیں آپس میں بہت خوبصورت طریقے سے یہ جو ہے زیزی گروہ کرتا ہے ایک سٹیم پوری اوپر آئے گی اور اس کے بعد یہ جب فل اوپر چلی جائے گی جتنا بھی اس نے سائز لینا ہے اس کے بعد یہ سارے پتے ایک ساتھ کھل جائیں گے دیرے دیرے جیسے کہ یہ والے کھل رہے ہیں یہ والے میں آپ کو دکھا دیوں یہ دیکھیں یہ ون بائی ون سارے لیفز کھل رہے ہیں لیکن یہ سٹیم کی اب ہائٹ اتنی ہی رہی گی تو یہ اس کا بہت خوبصورت سا ایک انداز ہے اور آپ دیکھ رہے ہوں گے بہت پتلی پتلی سی ڈیلی ڈیلی سی اس کی سٹیمز ہیں یہ دیکھیں اس کی وجہ یہ کہ اسے میں نے باہر رکھ دیا تھا جس سے اسے ہمیڈیٹی کی کمی ہو گئی بہت زیادہ اور میں یہ ہی بتانا چاہ رہی ہوں کہ زیزی کو بے شک پانی بہت دیر دیر تک نہیں چاہیے ہوتا لیکن جو اس کی ہمیڈیٹی ہے وہ اس کی ہمیں تھوڑی سی اس کو چاہیے ہوتی ہے یعنی بلکل ڈرائنس یہ پسند نہیں کرتا کہ جو ایٹموسفر ہے بلکل ڈرائے ہو یا خوشک سا ہو تو اس کو تھوڑی سی ہمیڈیٹی بھی چاہیے ہوتی ہے تو میں اس کو واپس اندر سے لے آئی ہوں اب دوبارہ سے یہ رکبر کر رہا ہے آئیستے سے ٹھیک ہو رہا ہے اور آپ مٹی بھی اس کی دیکھ سکتے ہیں بلکل س دیرائی میں یعنی چار انچ نیچے جاؤ تو وہ نمی ہے آج میں اس کو پانی دوں گی پانی میں اس کو کیسے دیتی ہوں یہاں پہ اس کی ٹرے میں پانی لال دوں گی اور یہ پی لے گا کیونکہ پھر اس سے کیا ہوتا زیادہ پانی دینے کی وجہ سے اس کا بلک گلنے لگ جاتا ہے اور روٹ ہونے لگ جاتا ہے جس سے ہمیں پہلے تو نہیں پتا جلتا ہے کافی عرصے بعد پتا جلتا ہے جب اس کے کوئی ایک سٹیم یالو ہونا شروع ہو جائے گی تو ابھی جو یہ اس کا مسئلہ ہے یہ انشاءالل اس کا جلدی دور ہو جائے گا کیونکہ میں اسے بائٹ سے دوبارہ سے انڈور میں لیا ہی ہوں اور نورمل لائٹ میں یہ پڑا ہوئے ہیں میری فائر میں نے اس کے پاس لگا دیا ہوئے ہیں تو دوستو یہ سارے جو میں نے ہیں آپ کو بتایا تھا کہ میں نے کچھ بلپ سے اور کچھ لیفز وغیرہ سے گروہ کیے ہوئے ہیں تو یہ میرے وہ والے پلانٹ ہے جو میں نے بلپز اور بلپز تو نہیں یعنی سٹیم سے بلپز بھنتے ہیں اور اس کے بعد لیف بھی لگاؤ تو اس سے اس طرح کر کے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ میں نے بلکل چوٹے چوٹے لیف لگائے تھے جس سے یہ بلپ بھنے تھے یہ دیکھیں اس طرح بلپ بھنتے ہیں اور اس کے بعد اوپر سے وہ جو لیف ہم نے لگایا ہوتا ہے وہ پیلا ہو جاتا ہے پرانہ ہو کے ختم ہو جاتا ہے جو اس کا مدل لیف ہوتا ہے اس کے بعد یہ چوٹے چوٹے سے نیچے پناڑ نکل آتے ہیں اور اسی طرح آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ بھی میں نے لیف لگایا تھا کہ جو بھی سٹیم خراب ہونے لگتی ہے یا لیف ٹوٹ جاتا ہے یا کہیں سے مجھے مل جاتا ہے تو میں ایسی پان پانی میں لگا دیتی ہوں پھر جو اس کا بلپ ہے وہ میں اس لیف کے ساتھ ہی پودے اس میں مٹی میں لگا دیتی ہوں تو اس کے بعد یہ ایک پودا نکلا ہے اور یہ کافی عرصے کے بعد ایک چھوٹا سمونہ سا ہی اس میں نکلا ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ بھی میرا لیف سے گروہ کیا ہے اور جو سٹیم وغیرہ لگائی نہیں ہے وہ تو اس طرح لمبی ہوتی ہے یہ بھی سارے میرے جتنے بھی یہ چھوٹے چھوٹے سے پورٹس ہیں یہ والے میں آپ کو دکھانا چاہ رہی تھی کہ سارے میں نے لیف سے گروہ مٹی میں لگتا ہے تو ٹائم بہت لگتا ہے لیکن یہ کہ آپ بھول جاتے ہیں لیکن اچانک کسی دن سپراؤٹنگ ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے اب دیکھ سکتے ہیں سب کا مٹی جو بلکل سوکی بھی ہے کوئی بھی اتنا زیادہ پانی نہیں ہے کبھی کبھی میں اس میں واٹرنگ کر دیتی ہوں پندرہ دن بعد مہینے میں ایک بار اور بس اور مسٹنگ وغیرہ کرتی رہتی ہوں اور تھوڑا تھوڑا کلین کر دیتی ہوں کیونکہ یہاں کوئیت میں ڈسٹ بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس وجہ سے تو میں نے کہا چلیں آپ کو یہ بھی دکھا دوں یہ ہے زیزی کی تھوڑی سی کیئر جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے پسند آئیے تو پلیز لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب بھی کیا کریں اور دعا میں ہمیشہ یاد رکھا کریں اللہ حافظ